نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ورطرہ خند آپ کے ساتھ ہوں میں صدف فاطمہ خبروں کی شروعات کرنے سے پہلے نظر اس وقت کی ہیڈلائنز پر مکھے ونطری نے رودر پریاغ میں کیا شکتی وندن مہودصف کا اولوکن چولائی سے تیار ہوا مہا پرساد مہلاؤں کے ساتھ ساجہ کی بچپن کیا دے بھارامل مندر دہرے ہتیا کان کا ہوا کھلا سا پولیس نے تین ابھیوکتوں کو کیا گرفتار ہتیا اور لوٹ کے بعد فرار ہو گئے تھیار ہوتی ہری دوار میں نگر نگم اور فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کی کاروائی ریلوے سٹیشن اور بس سٹینڈ کے پاس مارے چھاپے آٹھ دکانوں پر چالان چھے دکانوں سے خات دے پدارتھوں کے لیے سیابت ہری دوار میں زلہ ستریے باکسنگ چامپینشپ شروع زلے بھر سے سو کھلاڑی لے رہے ہیں بھاگ مجیتاؤں کو اگلی پرتیوگیتاؤں میں ملے گا موقع رودر پریاغ میں شکتی وندن مہود سوائیوجت کیا گیا اس میں مکہ منترے پشکر سنگھ دھامی نے بھاگ لیا انہوں نے بواری نونی کوتھک کے دوران مہلا سموہوں کے ساتھ بھنک کریا کلاپ کرستانی سنسکرتی کو جانا شریکدارنات دھام میں ایناریلم کی تحت کالی ماتا سوی سہیتہ سموہ اور دیوی دھار سوی سہیتہ سموہ کے ساتھ مہا پرساد بناتے ہوئے مکہ منتری نے اپنے بچپن کی یادیں ساجہ کی مہا پرساد بناتے ہوئے مکہ منتری نے کہا کہ انہوں نے بچپن میں گھر کے کاریوں میں خوب ہاتھ بٹایا ہے اس افسر پر ہونے مہلاوں سے سرکار کی مہا پرساد یوجنا سے جڑنے کے بار آجی وکہ میں ہوئے بدلاف کی جانکاری بھی لی اکیلے چولائی کے پرساد سے لگ بگ 65 لاکھ روپے کا ویوسائے ہوا اس کے علاوہ ہربل دھوپ چورما بیل پتری شہد جھوٹ اور ریشم کے بیگ آدھی سے مہلاوں نے کمائی کی ہے مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی نے پردان منتری دوارہ پریقشہ پرچرچہ کے ورچوال کاری کرم میں بھاگ لیا ان کے ساتھ شکچہ منتری دھن سنگھ راوت بھی تھے سماروں میں کینٹ ویدھائیت سویتا کپور مہانگر ادھیاکش سدھار تگروال سوشنا ندیشک بنشیدھر تیواری اور انٹر کالج کی چھاتر چھاترائے بھی موجود تھی کالسی چکراتا مارک کے ہیہ کے نکٹ ایک آلٹو کار انٹرد ہو کر گہری کھائی میں جا گئی جس میں سوار ایک ویقتی کی موت ہو گئی ہے آلٹو کار سہیہ سے وکاس نگر جا رہی تھی جہاں ہیہ کے پاس کار چالک کار سے انٹرد کھو بیٹھا اور کار سیدھے گہری کھائی میں جا گئی جس میں کار چالک پردیب جوشی موقع پر مرتی ہو گئی گھٹنا کی سوچنا پر موقع پر کالسی تھانا پولس اور ازڈی آریف کی ٹیم نے ورسکیو کر شب کا گہری کھائی سے نکالا اور گھٹنا کی تفتیش موجود گئی ہے پولس نے بھارعمل مندر دہرہ ہتیاکان کا کھلاسہ کر لیا ہے وہیں آپ کو بتا دے کی کھلاسہ تین ابھیوقتوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے بھارعمل مندر ادھم سنگ نگر میں کھٹیما سرائی ون چھیتر کے گھنے جنگلوں کے بیچ استثت ہے مندر کے مہنت بابا شریحریگری مہاراج اور ایک سیوہ دار کی کچھ نکاب پوش بدماشوں نے چار جنوری کو لاتھی ڈنڈوں سے پوٹ پوٹ کر نرمم طریقے سے ہتیا کر دی تھی مندر میں لوٹ پاٹ کر فرار ہو گئے تھے اس کا کھلاسہ ادھم سنگ نگر ایس ایس پی منجونات ٹی سی نے جھنکییا تھانا پہنچ کر کیا اس ماملے میں آٹھ تھانا دیکچ ایس او جی ٹیم انٹی ایف ٹیم اور پندرہ پولس کی سشکت ٹیمیں لگتار کام کر رہی تھی مکہ آروپی کالیچرن پورو میں مندر کا سیوہ دار بھی رہ چکا ہے وہیں پاون بھی پیلی بھی چنپت کا گینگسٹر اور ہسٹری شیٹر بھی ہے پوچھتارچ میں ابھی اکتوں نے بتایا کہ مندر پریسر میں شراب پینے پر بابا نے ڈانٹ کر بھگایا تھا کبھی سے رنجش تھی اور مندر میں چڑھاوا کی راشی دیکھ کبھی لالا چا گیا تھا اسی لیے مارپیٹ اور لوٹ پاٹ کی یوجنا بنا کر گھٹنا کو انجام دیا گیا تھا اور گھٹنا کے بعد فرار ہو گئے تھے اس پرکار کی گھٹنا ہمارے پیلی بھیت اور جو بھی بریشترکاری پیلی بھیت یہ اترا خند یہاں کے اس پرکار کی جو ہتیا ہو رہی ہیں جو گھٹنائیں جو ہو رہی ہیں سنتوں کے ساتھ میں یدی پولیس پرساسن اسی پرکار اپنا کار کرتا اور کرتا رہا تو مجھے لگتا ہے کہ گھٹنائیں ہوں گی بھی نہیں اور اپناد ہیلنے سے بچا ہوگا پولیس پرساسن نے اس پر بہت ہی کٹنائیں پریشرم اور بڑا محنس سے اس کیس کا جو ہے پردہ پھانس کیا ہے اس کو میں اترا خند پرساسن دنانک چار اور پانچ کی مدیراتری میں بارامل جو دھام بارامل بابا مندر میں جو محنت حریری مہاراج کی بربرتہ سے ہتیا ہوا تھا دے ون سے لگ رہا تھا کہ یہ ساتھ میں گللک سارے لوٹے گئے تھے اور سارے پیسے اور سارے پیش کی انتی سامان لوٹ کے لے گئے تھے تو ایک بستریت سائیٹی بنایا تھی جس کا نیترت وہ سبھی آفیسز کر رہے تھے یہاں پہ سپی سٹی ایس پی کرائیم سیو اور سارے کر رہے تھے میں خود گھٹا ہوا تھا یہ ایک بہت چیلنجنگ کیس تھا پورے تین ہفتے کی محنت کے بعد مینیول اور سربلانس کے مادیم سے بہت تھوس سبوت ملنے کے اپرانت ایک بہت چھوٹا سا ایک تین کا جیسا لیڈ ملا بابا جی کا ڈانگل کھلنے کا اور اسی کے آدھار پر ہمارے ٹیم نے توریت کاروائی کرتے ہوئے اپرادیوں کو دھر پکڑ کر لیا ہے خبر ہریدوار سے ہے جہاں ہریدوار کے بھلہ کالج میدان میں زلستریے باکسنگ چیمپینشپ کی شروعات ہوئی ہے ہریدوار باکسنگ ایسوسیشن دوارہ آئیوجت اس چیمپینشپ میں زلے سے آئے لگبگ سو کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں باکسنگ ایسوسیشن کے عدیقش وشال گرگ نے بتایا کہ پتانجلی رڑکی روشنباد اور جوالا پور میں کئی جگہوں پر بنی ڈیٹریننگ سینٹر میں بچے باکسنگ کی پریکٹس کر رہے ہیں دیکھیں آج ہردوار باکسنگ ایسوسیشن دوارہ جیلا ستریہ پرتیوگتہ کا آج یہاں پہ کیا گیا ہے اس میں جو ہمارے ٹیننگ سینٹر جو چلتے ہیں یہاں پہ وہ پتانجلی میں رڑکی میں دو ٹیننگ سینٹر ہے ایک منگلور میں ہے روشنباد جوالا پور ان سبھی کے جو بچے ہیں لڑکے لڑکے جو ہیں کری کری یہاں پہ 80 سے 100 بچے آج یہاں پہ کھیلنے کے لئے آئے ہیں کیونکہ مکہ باجی سنگ یہ چاہتا ہے کہ بچے جو ہے وہ جیازے سے زیادہ جب بچوں کو پرتیوگتہ ملتی ہے تو انہیں اپنے آپ کو نکھاننے کا افسر کہیں نہ کہیں ملتا ہے اور آج پورا دیش جو ہے کھیلوں میں بہت اچھا ہمارا نام کمارا ہے اسی کو لے کر مکہ باجی سنگ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ آگے بڑھے اور اترا خند کا نام روشن کرے ہاریدوار میں ریلوے سٹیشن اور بس سٹینڈ کے آس پاس نگر نگم اور فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ نے کئی دکانوں پر چھاپے ماری کرتے ہوئے کھانے کے سامپل لیے تیسلدار ریکھا آرے کے نتطرف میں ہوئی چھاپے ماری کی کاروائی وہیں صفائی ویوستہ درست نہ ہونے اور کئی انیمتہ ملنے پر چالان کی کاروائی کی گئی ادھکاریوں کی ٹیم نے آٹھ دکانوں پر چالان کاٹے اور چھے دکانوں سے خادے پدارتوں کے سامپل لیے پرشاسن کی کاروائی سے کئی دکانداروں میں ہڑکم مچا رہا تیسلدار نے بتایا کہ یہ آتری باہولی چھیتر میں لوگوں کو سوچ بوجن اپلپ دھو ساتھی ڈرائی ایلیا میں ماس مدیرہ نہ پروسا جائے اس کے لیے نگر نگم فوڈ سیفٹی ریپارٹمنٹ کی سائیوں کاروائی کی جا رہی ہے آگے بھی سمیں سمیں پر اس طرح کی کاروائی کی جائے گی یہ ہے اور جو بہت زیادہ یادری بہول چیتر بھی ہے یہاں پہ شواستے کو دھٹیگت رکھتے ہوئے ہائیجینک اور کا بھی دھیان رکھتے ہوئے ان کے چالان بھی کاٹے جا رہے ہیں اور فوڈ کے سیمپل بھی لیے جا رہے ہیں اس میں کچھ جو پردیستان ہیں بھابے ہیں ان میں گندگی ملی ہے جس کے لیے نیمانوسار نگر نگم کے دورہ چالان کاٹے جا رہے ہیں اور فوڈ سیفٹی آفیسر کے دورہ ان کا سیمپل لیا جا رہا ہے خبر اتر پردیش کے بستی زلے سے ہے یہاں پر بستی ایس ایس پی اوم پرکاش سنگھ نے ردھولی تھانا پولس سباگار میں تھاندار اور سپائیوں کے ساتھ بیٹھک کی اس دوران ایس پی اوم پرکاش سنگھ نے چھیتر میں بڑھتے اپرادھوں پر روک لگام کرنے کو لے کر چرچہ کی ہے ساتھی تھانے میں پیڑتوں کی سنوائی نہیں ہوئی تو کاروائی کے لیے تیار رہنے کو کہا امیتھی میں سندگ دھالت میں پیڑ سے یوفتی کا شف لٹکا ملا اس کے بعد علاقے میں سنسنی پھیل گئی گھٹنا جائز تھانہ چھیتر کے کاجیانہ محلے کا ہے جہاں پر چاند لون کے سمی باڑے کے پیڑ سے یوفتی کا شف سندگ دھالت میں ملا سوچنا پر پہنچی کوتوالی پولس نے شف کو موچری میں رکھوا دیا ہے فلحال پولس ماملے کی جانچ میں جٹی ہوئی ہے موسیقی